گرجنا ناری چینل پر آپ کا سواکت ہے آج میں گلاب کو لے کر بہت ہی کمال کے ٹفز بتا دیوں کئی بار ہم گلاب لے کر باجار سے یا توڑ کے رکھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی استعمال کرے تو دیکھیں اس طرح لمبے سمیتے گلاب کو سرکشت رکھنا ہے تو ایک پولو تین میں باندھ کے اس کے اندر ایک نیپکن ڈال دیجئے گا اور اس کو باندھ کے فریج میں رکھیں پھر چاہے آپ دس دن بعد استعمال کیجئے بلکل بھی گلاب آپ کا خراب نہیں ہوگا نہ ہی اس کے ساتھ پولو تین کے اندر پانی جائے گا اس طرح آپ گلاب کو سیف رکھیں دوسرا طریقہ یہ کہ جب بھی آپ گلاب کی پنکھڑیوں کو کیا کرتے ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد استعمال کرنے سے پہلے ہمیں دھونا ہوتا ہے تو دھوتے سمیں آپ کو دھیان رہے کہ آپ ایک تو پورے کے پورے اس کے پیچھے کے یہ گول گول ڈھنٹل سے ہوتے ہیں ان کو بلکل الگ نکال دے اور یہ گلاب کے الگ الگ پنکھڑیا یہ ہو سکے تو مٹی کے برطن میں دھال کے آپ دھوئیے اس سے اس کا ٹیسٹ برقرار رہتا ہے اس کا جو آئیرویدک مہت ہوئے وہ بنا رہتا ہے اور پانی ڈال کے بلکل ہلکے ہاتھوں سے دبانا ہے اگر آپ تیج ہاتھ سے رگڑ کر گلاب کو دھوئیں گے نا تو اس کی پوری گھسو دھونے کے ساتھ ہی نکل جائے گی تو اس سامدھانی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ پانی ڈال کے ہلکے ہاتھ سے ڈپ کر کے آپ کو نکالنا ہے ایسا نہ ہو کہ پورا کلر اور پورا نکل جائے نیکس ٹیپ ہمارا آتا ہے وہ دیکھیں کہ اورنج کو کٹنے سے میں آج بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں کس طرح میں اورنج کاٹی ہوں جس سے کی آپ کی چھوٹی چھوٹی کینڈ بھی اس میں سے نکلتی ہے جو بچے چاو کر کے کھاتے اور بیج بھی ایک دم سے نکل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اورنج کو بیچ میں سے ہم کٹ لیں گے لمبا نہیں کٹنا بیچ میں سے آپ کو کٹنا ہے ساری اورنج کو جتنی بھی کھانی ہے ہم سب سے پہلے اسے کٹ کے رکھ لیں گے آپ دیکھیں خاص طریقہ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے نہ تو آپ کا جوس پہ کر جائے گا نہ اس میں بیج رہیں گے اس طریقے سے آپ ایک پیس کو لیجئے نیچے اونگلی لگا کر اس کو اوپر اٹھا دیجئے یہ پھول کی طرح کھل جائے گا اور چھوٹی چھوٹی کینڈی ہے نا وہ اس میں سے نکلیں گے اور بیج بھی اپنے آپ ہی الگ ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہم ساروں کو بیج کو ایسے کریں گے اور ایک بار بس صرف چکو سے ایسے کیا یہ خود ہی الگ ہو جائیں گے اور بیج اپنے آپ الگ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کا پھولو کیجئے اور اس کو دیکھ کے بچے بڑے انٹریس سے کھانے میں اپنی دیلچسپی لیتے ہیں اور آپ ہی اپنے کام کو بڑا آسانے کر سکتے ہیں دیکھیں نہ تو جوس خراب ہوا ہے نہ ہی آپ کے چھلکے بھی خراب نہیں ہوتے آپ چاہے تو ان کو سکا کر کیا بنا سکتے ہیں کوئی پوڈر بنا کر بیوٹی پروڈکٹس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگلا ٹپس میرا ہے وہ بھی گلاب سے ہوگا اور وہ بیوٹی پروڈکٹس کے لیے ہوگا جب بھی دیکھیں ہم سروت بناتے ہیں تو گلاب کے پنکھوڑیوں کا کلر نکال رہتے ہیں اور اس طرح پنکھوڑی رہتے ہیں تو اس کو دیکھیں دبا کے دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس میں کلر ہے ان کو آپ رکھ لی جیگا اور اس کو آپ ایک بار مکسی میں چلا کر اور اس کے اندر آپ تھوڑی ہی چینی ملا کر آپ اس کا سکرف سے تھام لے سکتے ہیں یہ بہت ہی سوپٹ ہوتا ہے ہاتھ پیروں کو سب کو سوپٹ بنا دیتا ہے اگر یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا تو بڑی کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گلاب کی طرح ہنستے رہو مسکراتے رہو کھل کھلاتے رہو